اسلام علیکم اچھے ٹاپک کا نام ہے ورنالائزیشن اور ٹیشو کلچرنگ یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹر کے اندر ورنالائزیشن ان ڈیٹیل میں نہیں ہے آپ یہ سمپل الفاظوں میں یاد کر لیں کہ فلاورز کی پروڈکشن ہوتی ہے بائینیل پلانٹس اور پرینیل پلانٹس بائینیل پلانٹس مطلب جو ایک ایسا پلانٹ ہے جو ایک سال میں دو دفعہ پروڈیوز کرتا ہے اپنے فلاورز کو بائینیل ہے جو ایک سال میں ایک دفعہ اپنے فلاورز کو پروڈیوز کرتا ہے وہ پرینیل ہے تو وہ پلانٹ جس میں دیکھا جائے بائینیل اور پرینیل کے اندر فلاورز کی پروڈکشن ہونا لو ٹمپریچر کی ذریعے سے جو کہ چار سینٹی گریٹ ہو سکتا ہے اس پروسس کو کہا جاتا ہے ورنالائزیشن ہے تو لو ٹمپریچر سے ہوتا ہے کہ میرے بچے انڈیوز ہوتا ہے پروڈکشن کے اندر ورنالین ہارمون لو ٹمپریچر سے ورنالین ہارمون کو پروڈیوز کروایا جاتا ہے اور ورنالین ہارمون جو پروڈیوز ہو جاتا ہے یہ انڈیوز کرتا ہے ورنالائزیشن تو ورنالائزیشن پروسس کے لیے جو ہارمون مین کام کر رہا ہے وہ ورنالین ہارمون ہے اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی فلاورز کی پروڈکشن ہے وہ شوٹ اپیکس اوف مچور سٹم مطلب سٹم سے پروڈیوس ہوتا ہے فلاور یا ایمبریو آف سیڈز ہوتا ہے لیو سے کبھی بھی آپ فلاورز کی پروڈکشن نہیں دیکھیں گے تو فلاورز کہاں پر اکتے ہیں پلانٹ کی کون سی جگہ سے وہ پروڈیوس ہوتا ہے سٹم سے یا ایمبریو آف سیڈ ہے فلاورز کی پروڈکشن کے لازے آپ کو دو چیزیں تو لازمی یاد ہونا چاہیے ایک تو ورنالیزیشن آگیا کہ فلاورز کی پروڈکشن میں ورنالیزیشن کا پروسس ہوتا ہے لو ٹمپریشن سے فلاورز کو پروڈیوس کروانا ورنالیزیشن ہے اور ایک ہوتا ہے لائٹ اور ڈارک پیریڈ کے لحاظ سے فلاورز کی پروڈکشن ہوتا ہے ایک کال فوٹو پیریڈیسن یہ دونوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے فلاورز کی پروڈکشن کروانا جو کہ سنکورونائز آپس میں مل کر یہ دونوں پروسس کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ٹیشو کلچنگ کیا ہوتا ہے کہ اگر پروڈیوز کروایا جائے کمپلیٹ پلانٹ کو مرے کہاں سے کروایا جائے کیمبیم ٹیشو سے کیمبیم ٹیشو سے کمپلیٹ پلانٹ کو گروہ کروانا ہے مرے کیسے کروانا ہے ایڈ کر کے نیوٹرینٹس سائٹوکائنین اور اوگزین ہارمون کو میڈیم کے اندر وہ میڈیم جہاں پہ آپ نے کیمبیم ٹیشو کو رکھا ہے اس طرح سے جو بھی نیو پلانٹ جو گروہ ہوگا پریڈیوز ہوگا وہ جنیٹکلی آئیڈنٹیکل ہوگا دیر پیرنٹس جہاں سے کیمبیم ٹیشو لی ہے اس کی طرح سیم ٹو سیم کوپی ہوگی نیو پلانٹ کی جنیٹکلی آئیڈنٹیکل ہوگا اور اس پروسیس کو ہم یوز کرتے ہیں ریپیڈ پروڈکشن کروانے کے لیے ڈیزائیڈ ورائٹیس آف پلانٹ کی تو اپنی مرضی کے پلانٹ کو گروہ کروانے کے لیے ہم بیٹا جس پروسیس کو کرتے ہیں اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے دیار کولڈ ٹیشو کلچرنگ ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ جزاک اللہ الخیر